بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بیزوان ساجر گندل آئی سات مارچ ہے سال دو ہزار اکیس اینکر مرسول علی خان نے پرائیم نیسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی ورکرز پر گھٹیا حملے کی ہیں یوٹیوبرز نے لفافہ صحافیوں کی کس طرح چیخیں نکال دی ہیں آئی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن شروع میں سوڑا میں زرداری گینگ کا تذکرہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ کے اندر زرداری گینگ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی اکثر و بیشتر چونکہ وہاں حکومت میں ہوتی ہے اس لئے بیوروکریسی نیچے سے لے کر اوپر تک ان کے ساتھ مبجنہ طور پر ملی ہوتی ہے اور جو بھی بڑا کرپچن کا سکینڈل آتا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے اس کا خورا بل آ کر جالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے آسف علی زرداری تک پہنچتا ہے لیکن ملک کا ایک ایسا اپائش سسٹم ہے جس کی وجہ سے ان چوروں ڈاکموں مجرموں لٹیروں کو سزار نہیں دی جاتی وہ زمانت پر رہا بھی ہو جاتے ہیں اپنی سیاست بھی کرتے ہیں عدارت جب طلب کرتی ہے تو سارے بیمار ہو جاتے ہیں کبھی شہباز شریف اور کبھی یہ زرداری اب اس حوالے سے دو برادران ہیں لاشاری برادران جو ایسا چور ہے ان کے تین عرب سے زائد کے اساس سے نیب نے پکڑے اور اس حوالے سے معلومات ہوئی نوٹس بھیجا گیا لیکن وہ نیب کے سامنے اس وقت تک پیش نہیں ہوئے اب اس کے بعد سندھ حکومت کو کہا گیا کہ ایسا چور کچھ اور ہیں ان کے حوالے سے ہمیں رپورٹس دی جائیں لیکن سندھ حکومت نے ہمیشہ کی طرح لیتو لال سے کام لیا اب قومی اتصاب بیورو یعنی نیب نے کراچی نے سٹریٹ بینک کا پاکستان کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر ایک سو پچاس ایسا چوز اور دیگر پولیس افسران ڈی ایس پی رینک کے ان سے کچھ ان کے حوالے سے تفصیلات مانگی ہیں اور تمام بینکوں میں مذکورہ افسران کے شناختی کارڈ نمبر بھیجے جائیں شناختی کارڈ کے ذریعے تمام بینکوں سے ڈیٹا حاصل کیا جائیں نیب نے کہا ہے کہ اکاؤنٹ کب سے چلا جا رہا ہے لاکر ڈپازٹ کی تفصیلات دی جائیں انیس سو پچاسی سے لے کر موجودہ تاریخ تک کا ریکارڈ فرام کیا جائے تو اب پتہ جلا ہے کہ جو ایسا چو لیول کے لوگ ہیں وہ بھی عربوں پتی بن گیا اور یقین کرپشن کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہوتا اور قائدی آدم رامت اللہ علیہ کے مدار کی بحرمتی کا جب واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی غیرت کس طرح جاگی تھی اور پوری پاکستانی قوم اس حوالے سے حیران تھی کہ پولیس والے اور یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اتنے بیدار ہو گئے ہیں اور وہ بلاول اور آسفل زرداری کی اتنی وفاداری ویسے کیسے کر سکتے ہیں جب رچوست اور سفارش کا کلچر پورے سندھ میں عام ہو اور ثوام حکومت جو ہے وہ ازادی ادارے رائے جمہوریت اور اٹھاروی ترمیم کے لبادے کے اندر اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کی کوشش کرے اس اسناق کے اندر ان کی وفاداری یہی سمجھ میں آتی ہے جو روز ہم دیکھتے ہیں کبھی پانچ سو سے زائد لوگ باقیدہ نیب زدہ ہو کر پلی بارگین کرنے کے باوجود اپنے نشستوں پر بیٹے ہوتے ہیں چونکہ سیاہ و سفید کے یہ تمام لوگ مالک ہیں اور اس ملک کا نظام ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا تو اب ایسے چو لیول جو ہے وہ بھی یہاں تک عربوں پتی بن گیا اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ نیب مانگ رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کس طرح کے جو انکشافات ہے اس حوالے سے سامنے آتے ہیں لیکن آج جو معاملہ تفصیل طلب ہے اور وہ اینکر منصور علی خان نے ایک ویڈیو کے اندر کچھ ایسی باتیں کی ہے جس کے اندر انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی ورکرز کے حوالے سے گھٹیا زبان استعمال کی ہے اور یوٹیوبرز کی اس سے بڑی ان کو تقریف ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان پر ان کے جو ماضی کے قصے ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی جانبداری ہے جس طرح شریف اور زرداری بافیہ کے کرپشن ہونے کے باوجود وہ اس پر چشم پوشی کرتے ہیں تو پھر ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور آج کل چونکہ وزیراعظم ہاؤس سے بھی کال آتی ہے یوٹیوبرز ملاقات کے لیے بلائے جاتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی ملاقات کے لیے بلائے جاتے ہیں تو یہ بھی ان کے پریشانی ہے کہ پہلے ہم جو جھوٹ بولتے تھے وہ پکڑا نہیں جاتا تھا اور آج کل یوٹیوبرز نے ہمیں بلکل پریشان کر کے رکھ دیا ہے اب کل جو واقعہ ہوا پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جہاں پر مسلم لیگ کی لیڈرشپ میڈیا بریفنگ دے رہی تھی میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کسی کو بھی بتمیزی نہیں کرنے چاہیے اور وہاں پر اگر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان پر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونے چاہیے تھی لیکن اس کے ساتھ ہی جو نون لیگ کے وہاں پر لوگ ہیں ان کو بھی ایتیات برتنی چاہیے تھے چونکہ مخالف پارٹی اور ہمارا پولیٹیکل کلچر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کہ سارے لوگ سمائیدار نہیں ہوتے کوئی ایک بھی اگر غلط حرکت کر دیتا ہے تو سارے اس کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں اور کئی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں اور اب اس واقعے کا کل جو منصور علی خان نے ویڈیو کے اندر ذکر کیا انہوں نے کہا کہ مریم اور انگزیب کو گالیاں دی گئی دوپٹہ کھینچا گیا بدتمیزی کی گئی پارلیمنٹ لاجز کے سامنے وہ بات کر رہتے پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں یہ سارا ہوا مریم اور انگزیب مصدق ملک اور ایسن اقبال پر جس طرح جوتا پھینگا گیا اب یہ جو حملہ کیا جو طریقہ کار ہوا جو بھی آپ اس کو نام دیں یقیناً میں اگر ناجائز کیا اور جس طرح نظر آ رہا ہے یہ انتہائی قابل مضمت ہے پی ٹی آئی ورکرز کو چاہیے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس حوالے سے ایڈوکیٹ کریں کہ آپ ایک جنگ جب جیت جاتے ہیں تو دلیل کے ساتھ اختلاف کریں لیکن اس طرح حملہ کرنے کا اگر ٹرینٹ چلے گا تو تمام پارٹیز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ماننے والے ورکرز ہوتے ہیں اور گلی کچھوں تک اس طرح کی جنگ بلکل نہیں لے جانے چاہیے جس طرح فضل الرمان نے کل دھمکی دی ہے اب یہ پورا معاملہ واقعہ جو ہے یہ دیکھا اس پر منصور علی خان نے ایک تو کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے چمچے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا یہ بے غیرت ہیں یہ لونڈے گھنڈے بدماش ہیں یہ انہوں نے ٹائٹل استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر آدم جو عمران خان ہے انہوں نے سیاست میں گندی زبان گھٹیا زبان استعمال کی یہ جنریشن میں بیڑیے پیدا کیے یہ نہ تو تمیز کر سکتے ہیں اور نہ ماں بین بیٹی کی ان کو تمیز ہے دوہزار چودہ کے درنے کے اندر بھی اس طرح کے زبان وہ کہتے ہیں استعمال کی پارلی میٹ میں وزیر آدم نے کہا کہ ان کی شرواریں گیلی ہو رہی تھی حالانکہ یہ ایک لفظ اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا صرف تحریک کے انصاف میں جو سوشل میڈیا والے ہیں یہ گندے لوگ ہیں بعد کے اندر ان کو دیکھ کے دوسرے بھی ہو رہے ہیں خواتین صحافیوں نے شقیات حیرات سمیٹ کی درج کروائی ہیں ان کے خلاف اپوزیشن کے غدار یہ ساری باتیں آپ ذرا توجہ کیجئے گا میں پورا اس کا دیکھوں گا کہ یہ کس طرح ان کے جو انکرز ہیں یہ غیر جنبدار ہیں اور ان کو کیوں لفافہ کہا جاتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ پٹھو میڈیا انکرز اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر ان کے بیٹھے ہوئے وہ عمران خان کے ہر معاملے پر واہ واہ کر دیتے ہیں تو ایک تو جو یوٹیوبر ہیں ان کے حوالے سے جو میڈیا کے اندر چند انکرز ہیں ان کو بڑی پریشانی اور تکلیف ہے پہلے وہ بلا شرکت غیر میڈیا سکرین پر ہوتے تھے جس طرح کا جھوٹ بول دیتے تھے مرنے سے پہلے مجھے فلان نے یہ بات بتا دی تھی فلان ڈیٹ کو یہ کر دیا اب وہ ان کے سارے پچھلے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں اس لیے ٹویٹر پر جو سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں اور یوٹیوبر ہیں جو ان کے سارے کالے کرتوس وہ سامنے لاتے ہیں عوام کے انہوں نے اس طرح چیخیں نکالی ہوئے ہیں ایک طرف تو پرائیم نیسٹر ہاؤس جو ہے اور وزیرہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہ بھی یوٹیوبرز کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے اور آج کال انفارمیشن بھی دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو بہت پریشان کی ہوئے ہیں پہلے وہ جس طرح کا معاملہ گھڑنا چاہتے تھے اس لیے آپ پورے جو یہ اس طرح کے انکرز ہیں ان کی چیخیں یوٹیوبرز نے نکال دیئے دوسرا میں نے کہا کہ بدتمیزی کی بدتہذیبی کی بد اخلاقی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن صرف یہ کہنا کہ یہ عمران خان کر رہے ہیں یہ ان کے ورکرز کر رہے ہیں یہ بلکل جھوٹ اور بغض کا ثبوت ہے اب کل کا واقعہ وہ میں نے بیان کر دیا اور پہلے ویڈیو میں بھی میں نے اس کی مضمت کی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن اب میں دیکھتا ہوں یہ بندہ کیا غیر جنبدار ہے کیا یہ انکر اور صحافی ہے یہ صحافت کرتے ہیں یا یہ لفافہ خور ہیں جب لفافہ خور کا ان کو تانہ دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح لفافہ خور ہیں یہ ناجائد ہمیں میڈیا پر گالیاں دینے کے مترادف ہے اور چند یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیفس اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں دیکھیں آپ نے جس طرح کی زبان پرائیم نسٹر عمران خان کے لیے استعمال کی جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے استعمال کی یہ انتہائی قابل مضمت ہے اور یہ آپ کے شیانے شان نہیں ہے آپ بھی دلیل سے بات کرتے آپ بھی ان کو سمجھاتے لیکن آپ کو یقیناً اس واقعے سے دکھ اور تکلیف پہنچا ہے سب کو پہنچا ہے لیکن آپ کو اس درجے پر پہنچا ہے تو میرا یہ سوال ہے جب ہر عورت کی تضلیل ہوتی ہے جب ہر پارٹی کا کوئی بھی جہاں پر بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کیا آپ کی غیرت اتنی بیدار ہوتی ہے جب ہر دفعہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے کسی اور کا اس پر بھی آپ کی یہ جو ہے وہ اتنی انکری جاگتی ہے تو اس پر میں چند حقائق آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں اور ناظرین اس پر سوال پر آپ فوکس کیجئے اور ضرور ذہن میں لائیے اگر تو یہ بندہ ہر اس طرح کے معاملے یا اس سے بھی بڑے جو معاملات ہیں اس کے اندر ان کی غیرت نہیں جاگتی تو پھر جب ہم لفافہ کہتے ہیں چند لوگ ان کو تو پھر ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے لفافہ کا مطلب یہی ہے کہ زرداری شریف مافیا ان کے کالے کرتود بالکل سامنے ہوں اور بندہ خاموش رہے اس کا مطلب ہے وہ بندہ کانہ ہے وہ بندہ ان سے پیسے کھاتا رہا ہے اب ثبوت تھوڑے ہی ہوتے ہیں یہ تو عمل سے پتا چلتا ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جس طرح ارشد ملک جج کی ویڈیو سکینڈل آیا اور ارشد ملک نے کہا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا ملتان کے اندر کچھ پرانی میری ایسی ویڈیوز تھی اب یہ مریم جو مریم نواد ہیں انہوں نے خود اس کا اظہار کیا کہ میرے پاس کچھ ایسی ویڈیوز ہیں یا اس طرح گندی ویڈیوز اور ان کا ذکر کرنا چاہیے یا آپ نے پاس ایک پورا سیل رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے گندی ویڈیوز رکھے اس پر آپ نے کتنے پروگرام کیے پھر ہوای جہاد سے نواز شریف نے بے نظیر کی تصاویر جو ہے وہ پھینکوائی تھی اس پر آپ کی کبھی غیرت جاگی ہے آپ نے کبھی نواز شریف کا تو آپ تو وہ لوگ ہیں جو باقیدہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں پہنچے کہ اشتہاری مفرور نواز شریف کی تقریر قومی ٹیلیویزن چینل پر چلنی چاہیے تو آپ کی یہ جو انکری ہے یہ جو جتنے لوگ ہیں اس طرح کے پورا طبقہ ملامتیہ آپ اپنے آپ کو بڑا انکر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو ہے آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں یہ ذرا زبان آپ زرداری نواز شریف کی حوالے سے اور ان کی بیٹی کی حوالے سے آپ چلا کر دکھائیں آپ کو پتہ چلے پھر آپ کہتے ہیں عمران خان جمہوریت پسند نہیں ہے وہ آپ کی فضول باتیں بھی سنتا ہے آپ کے گھٹیا الفاظ بھی برداشت کرتا ہے اب یہاں پر میں آپ کی غیرت کو آدمانا چاہتا ہوں سانیا مارڈل ٹاؤن ہوا خواتین کو سرعام گولیاں مارے گئے کیا آپ نے نواز شریف شہباز شریف اور ان کے خاندان کے لیے اتنی زبردست زبان استعمال کی ہے یعنی ان کو کہا یعنی گھٹیا ہے بے غیرت ہیں لونڈے ہیں بدماش ہیں گھنڈے ہیں کبھی اتنی غیرت اب یہ واقعہ تو چلو بندے زندہ ہیں بعد اخلاقی آپ کے بقول ہوئی لیکن دوسرے طرف وہاں تو انسانی جانے گئی ہیں لیکن آپ میڈیا اینکروں کی میں حامد میر کو سلیم صافی کو جانتا ہوں انہوں نے آئے تاک اس واقعے کی مضمت نہیں کی اگر وہ اس طرح قتل عام دیکھ کر جس کا تعلق شریف مافی آتے ہیں تو اس کو بندہ صافی کہہ سکتا ہے یعنی وہ صافی ہے اینکر ہے صرف آپ کو سکرینیں ملی اور آپ اخبارات پر ٹپک پڑے اس لیے آپ بڑے لوگ ہو گئے اور یوٹیوب اگر عام آدمی اس کی وہاں پر ایکسس ہے ٹویٹر پر تو وہ آپ سے چھوٹے لوگ ہو گئے یہ آپ کا میار ہے اب اس پر گفتگور نہیں کی غیرت نہیں جا گئی مضمت کی لیکن اس طرح کے عفاظ آپ نے استعمال نہیں کیے پھر زینب جس بچی کے ساتھ جنسی درندگی ہوئی قصور کے اندر اس کا والد بیٹھا ہوا تھا شہباز شریف اور اس کی پوری حکومتی مشینری کیکے لگا رہی تھی اس معصوم بچی کے قتل عام پر ان کیکوں پر آپ کسی اینکر کی غیرت جا گئی ہے آپ سب کی غیرت عمران خان کی خلاف جاگتی ہے پھر تلال چوزری رانہ سناولہ نے کئی مرتبہ پروگراموں کے اندر جو ہے وہ خواتین کے جو مخالف پارٹیز کی خواتین ہیں ان کی موجودگی میں گندی زبانیں استعمال کی لیکن آپ کی غیرت نہیں جا گی روحیل اسغر مسلم لیگ نون سے تعلق ہے کال وہ گندی گالیاں اسی جگہ پر نکال رہا تھا پارلیمنٹ لاجس کے سامنے ماں بینوں کی وہاں ایک جملہ بھی آپ نہیں بولیں آپ کی غیرت اس میں بھی نہیں جا گتی تمام لفافہ صحافیوں کو پھر آپ کو لفافہ کہیں تو آپ کہتے ہیں ہمیں لفافہ کیوں کہتے ہیں غریضہ فاروقی نے بچی پر تشہدد کیا کتنے لوگوں کی آپ میں سے غیرت جا گی جو روز بیریہ ٹاؤن کے لوگ یہ سجاج کرتے ہیں آپ چلو قومی ٹیلیویزن چینل جو ہیں ان پر تو آپ کہیں کہ مالکوں کی پابندی ہے آپ کی اپنے یوٹیوب چینل ہے آپ میں سے کتنوں کی غیرت جا گی ہے کہ ان غریب مظلوم لوگ جو وہاں پر پیسے لگائے ہیں وہ ان کے حوالے سے بات کر سکیں اور ملک ریاض نے چینل بند کیا کئی لوگوں کو روزگار سے معروم کیا تنخواہیں نہیں ملی کیونکہ غیرت نہیں آپ کی جا گی اس میں خواتین بھی تھی مرض بھی تھے اور پھر میں آپ کو بتاؤں مریم نواز نے جھوٹ بولے سرعام میری لندل تو کیا پاکستان میں کوئی جہدادیں نہیں کیلبری فونٹ کتری خط اور پھر جہدادیں بھی نکل آئیں اور سب کچھ جھوٹ بازے ہوا آپ میں سے کسی کی غیرت جا گی کہ اس کو پھر بھی آپ بلاتے ہیں اس کو اپنا لیڈر بولتی ہو روز ٹویٹر پر ان کے حق میں ٹرینڈ چلاتی ہو پورے لفافہ انکرز جو ہیں اور پورا طبقہ ملامتیہ کے صحافی ان کے باقیدہ پٹھو بنے ہوئے ہو آپ کی غیرت صرف عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خلاف جاگتی ہے روز ان کی بتتمیدیاں باقی پارٹیز کی نظر نہیں آتی اور ساتھ ہی جو زرداری ہے اس کے جالے بینک اکاؤنٹس بینک ٹرانزیکشن کرپشن سریام اس کو آپ پروگرام میں بلاتے بھی ہو اور آپ کی کوشش ہوتی ہے ایک زرداری سب پر باری اس کو ایک اچھا لیڈر بنا کر پیش کرتے ہو کیا یہ خیانت نہیں کیا بددیانتی نہیں کسی کرپٹ بندے کو اس طرح ثابت کرنا عوام کے سامنے ان کے ذہنوں کو خراب کرنا اس کو اچھا بندہ بنا کر پیش کرنا یہ سارے آپ نے کتنے پروگرام کی ہیں زرداری کی کرپشن پر تو یہ آپ کی لفافہ انکری یہی ہوتی ہے بھائی جانبداری جب ثابت ہو کہ قومی چوروں کا طرفدار آدمی ہے پھر آپ کو اگر کوئی کہے تو آپ کو غصہ آتا ہے پھر آپ دیکھئے سینٹ کے اندر موجودہ ابھی خرید و فروخت ہو یہ آپ کو بھی پتا ہے لوگ بکی ہیں خرید کر ایک بندہ سینٹر منتخب ہوئے آپ کا پورا طبقہ ملامتیہ یوسف رضا گلانی کو ایک اچھا ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے زرداری اور پورے مافیا جو ہے اس کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے تو جب اس طرح آپ کی حرکتیں ہوتی ہیں ان حرکتوں پر آپ کو کوئی لفافہ کہیں آپ پر تھوڑے سے کوئی الفاظ کر دیں تو وہ بدتمیزی بدتہذیبی اور آپ کی زبانیں عمران خان کے خلاب بھی چلتی ہیں ان کے ورکرز کے خلاب بھی چلتی ہیں اور میں پھر کہوں گا کہ یہ ورکرز زہر ہے اتنے کنٹرول میں نہیں ہوتی ان کی خلاقی تربیت ہو لی چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے وہ قابل مضمت ہے کوئی بھی بدتمیزی کسی بھی جماعت کا ورکرز کریں لیکن صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کو فوکس کر کے اس طرح کی بات کرنا اور یہ جو ہے یہ بہت انتہائی میں آپ کو کئی یعنی سینکڑوں واقعات اگر یہاں ابھی ریسرچ کریں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکونوں کے نکلیں گے لیکن آپ خاموش ہو جاتے ہیں آپ کے زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں آپ کے کلم نہیں چلتے وہاں پر آپ کی غیرت سب کی مر جاتی ہے اور صرف چند لوگ اپنے آپ کو بڑے انکر بڑے صحافی بنا کر پیش کرنے والوں نے ایک سیشن بنا لیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو بلائیں اور پھر بھی آپ کی وہ ساری جو باتیں ہیں وہ ناشائستہ باتیں برداشت کرتا ہے پھر بھی وہ جمہوریت کا دشمن ہے اور دوسرے لوگ اگر اتنی بات کریں آپ یہاں پر انکری کر کے دکھائیں یہ ساری باتیں جو ہے یوٹیوبرز نے ان کی چیخیں نکالی ہوئی ہیں یہ پریشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دوگلا پانو اور منافقت ہے منصور علی خان کی یہ زبان اس ویڈاگ کے اندر انتہائی کھٹیا ہے پرائیم ریسٹرہ پاکستان کے حوالے سے اور اس کو اس پورے جو ویڈاگ ہے اس حوالے سے معذرت کرنی چاہیے اپنے مذبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ